جشن مناؤں جشن مناؤں جنڈ لگاؤں جنڈ لگاؤں اولام رسول بھائی دروازہ کھنے پیارے سلامی بھائی اپنا نام بتائیے میں فیضان ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم و سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فیضان بھائی جب دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو پوچھنے پر اپنا نام بتاتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا ہی کروں گا انشاء اللہ عز وجل آئیے اندر آئیے یہ جنڈے کیوں فیضان بھائی مہر عبیل اول کے آتے ہی عاشقانی رسول گھروں کو سجاتے ہیں مدنی پرچم لگاتے ہیں چراخان کرتے ہیں اور ہاں بارجی کو نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں نئے کپڑے کیوں فیضان بھائی مہر عبیل اول کی بھارہ تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس جن کو ہم خوشیاں ماناتے ہیں اس لئے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں اور بہت سارے نیک کاموں کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں ارے بہاہ آپ چلیں گے میرے ساتھ مدنی پرچم لگانے کیوں نہیں چلیں خلاب رسول بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اوپر چڑھنے اور نیچوں تڑھنے کی سنت بتائیتی کہ اچھا ہی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچوں تڑھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھے آپ کو یاد ہے چلیں پھر اللہ اکبر کے اٹھے ہوئے سیڑھیا چڑھتے ہیں اللہ اکبر گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیاں سجاؤ گلیاں سجاؤ نیٹس لگانے ہمارے کام نہیں ہے یہ پڑھوں کا کام ہے نیٹس لگانے سے کرن بھی لگ سکتا ہے اور جان جانے کا اندیشہ بھی ہے اس لیے یہ کام ہم پپو سے کروائیں گے نبی سے پیار کرو خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو اچھا اب میں چل رہا ہوں ارے یہ فیضان بھائی ایک بات تو میں آپ کو بتانے بولیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دنیا بھر کیا شکارنے رسول بارہ ربی اللہ والد کی رات اجتماع ملاد اور دن میں جلوس ملاد میں شرکت کرتے ہیں ماشاء اللہ عز وجل آپ کا کیا رہد ہے شرکت فرمائیں گے غلام رسول بھائی انچائے اللہ عز وجل میں ضرور شرکت کروں گا لیکن یاد رہے اپنے اببو کے ساتھ برقہ کمت برقان کی آمک برقہ کمت جنے لگا دھاؤ